پاکستان میں سالانہ ایک لاکھ سے زائد لوگ سگرٹ نوشی کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن یہ اس راستے موت کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں جتنی بھی نون کمیونکیبل ڈیزیز ہیں اگر آپ ڈیزیز برڈن دیکھیں تو ٹو بیکو ریلیٹیڈ اتنا زیادہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے لیکن بدقسمتی سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے اور یہ ایک نشے کی طرح آپ کو ہو جاتا ہے اور میں اس کو ایک عادت نہیں میں تو بیماری کہوں گی کیونکہ یہ عادت آپ کو بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے اور اب چونکہ اویرنس آگی ہے شعور آگیا پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا اسلامباد میں بھی انہوں نے بتایا سو مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے ہر دس میں سے سات لوگ جو ہیں نا وہ سیکنڈ ہینڈ سموکر ہم ان کو کہتے ہیں وہ بن رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انڈور جو سگرٹ نوشی ہے وہ ممنوع ہے اور پاکستان میں بھی قانون موجود ہے اور ابھی اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہام قانون تو بناتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن مسئلہ ہوتی ہے اب باہر کے ممالک میں جا کے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ پلازا مارکٹس اور مولز کے باہر کھڑے ہو کے سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں سو یہاں بھی کئی جگہوں پہ تو اس کی پابندی ہے جیسے ہمارے جہازوں میں ہے ٹرینوں میں ہے تو اب اللہ کرے گا انشاءاللہ کے جس طرح جو انہوں نے بتایا کیونکہ یہ کام دیکھیں قانون بنانا ہمارا کام ہے وارننگ ایشو کرنا لیکن اس پہ عمل درامت ہے وہ ذلی حکومتوں کا کام ہے ہم کوئی لاو انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ مل کے اب ہم بہت بہتری کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم ہیلتھ وارننگ دے رہے ہیں یہ ایک قدم ہے لیکن اس کے علاوہ ہمیں اور بہت سارے فیکٹرز بھی کرنے پڑیں گے ہمیں اس چیز پہ بھی عمل درامت کرنا ہوگا کہ کام عمر بچے دکانوں سے سگرٹس نہ لے سکیں پھر ان کے خلاف بھی کاروائی کرنی چاہیے جو سمگل سگرٹ پیچتے ہیں یہ جو سارا کچھ ہے یہ تو اس انڈسٹری کے ساتھ ہے جو ریجسٹرڈ ہے لیکن جو ہمارے سمگل سگرٹ آ رہے ہیں ان پہ تو کوئی نہ ہیلتھ وارننگ ہے نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے سو اس کا بھی روک تھام بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہم نے ایف پی آر کو کہا بھی ہے اور ایک ہم میکانیسم بھی ڈیبلپ کر رہے ہیں